لا شریک لہو لا نت لہو لا امسل لہو لا خصال لہو وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَقْدُهُ وَرَسُولُهُ رَبِّ شَرَحْ لِي سَتْرِ وَيَسْرْ لِي أَمْرِ وَأَبْلُ لُوْدَةً مِلِّ سَانِيَا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللہم صل على محمد وعلى آد محمد رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبَّ بارک علی محمد و علی حالی محمد کم آبارک علی عبراہیم و علی حالی عبراہیم انکا حمیر دن مجید رب اعوذ بکا من ہم ذات الشیاطین و اعوذ بکا رب این یحزرون اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اخلام راہ تلک آجات القتاب المبین انہا انزلناہو قرآناً عربیاً عربیاً لہا لکم تعفیلون نحن نقص وليک احسن القصص بما بما اوحینا الیک آزل قرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْخَافِلِ وَاجِبُ الْإِحْتَرَامِ سامینِ مُحْترَمِ حَزَرَاتِ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و اور سراد و با درود و سلام امامِ کُل ختم الرسول امامِ عاظم آدھیِ عاظم مرشدِ عاظم جنابِ حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ کرامی پہ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں جس مقامی زی شانوں میں اس وقت دوسع احباب دی سامنے تلاوت کی تاہ اللہ تعالیٰ دی کتاب دا کے بار با بار ہے صورتہ نام صورتہ یوسف ہے جن دیاں ابتدائی تین آیات میں دوسع احباب دی سامنے تلاوت کی تھیاں میری دعا ہے میری دعا ہے جللہ منو صحیح میں ہم دے اندر ان آیتوں میں معنی اور مفہوم بیان کرندی توفیق عطا فرمائے کافی دیر تو دوستانی فرمائے تھی کی کہ تفصیل کردے ہویاں سیدنا یوسف علیہ السلام دا واقعہ جس دی عدد ستبہ جماعت اندر ابتدا ہو رہی ہے میری دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہندی توفیق عطا فرمائے حضرات اس واقعے نو احسن القصص کیا جاند ہے قصص تو مراد اے نہیں قصہ جمع قصہ اے جڑا احسن القصص اے داستان اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر بیان فرمائی اے نا اے کوئی عام کہانی یا کوئی کہاوت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دے قرآن دیا آیات دا مجموعہ قرآن پاک دے اندر اللہ دے بہت زیادہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے لیکن تکڑے تکڑے اندر تقسیم مختلف حیثیاں اندر تقسیم کسے بھی نبیدہ ترتیب تنال ذکر قرآن میں اندر نہیں آیا مختلف مقامات اللہ تعالیٰ نے تکڑے اندر تقسیم کیتا ہے واحد واقعہ یوسف علیہ السلام ایسا واقعہ ہے جو قرآن پاک دے بار میں بارے جو شروع اندر اور تیر میں بارے اندر جا کر کے ختم اندر عباد یاد رکھنا سورہ یوسف دیا ایک سو یارہ آیات نے کتنیا ایک سو یارہ آیات بارے اور اندر بارہ رکو نے کتنے رکو نے بارہ رکو نے اور بار میں پارے جو شروع اندر اور یوسف علیہ السلام بارہ پائیس آئی کتنے بارہ پائیس آئی دس بھائی ایک مانچوں اور دو بھائی یوسف علیہ السلام اور بینی آمین علیہ السلام دوسری مانچوں پیدا ہوئے باب واللو سارے پائی اے اپس دے اندر سکے بائیساً ما انہ دی علیدہ علیدہ سی آئیے غور فرمان دے جانا توجہ کر دے جانا جتنی ترتیب دیں اللہ تعالی نے اس واقعے نو بیان فرمایا ہے آؤ ذرا توجہ فرماؤ اندہ شانِ نزول کیے اس سورہ یوسف دہ شانِ نزول کیے آمینہ ملال جنابِ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آب علیہ السلام نو مکہ والے نے پریشان کی تا قدی قتل دے منصوبے قدی آب علیہ السلام دے خلاف مختلف سادشاں رستے دے اندر رکابٹا یعنی آب علیہ السلام مکہ والے جبر اور تشدد دیوجہ تو پریشان ہوگئے گمگین ہوگئے جدو اللہ دے رسول علیہ السلام دے خلاف قتل دیا سادشاں آب علیہ السلام اللہ فرماندے نے سونے دل چھوٹا نہ کرے آجے پریشان نہیں ہونا اِنہ مکہ والے ابھی باتاں سون کے اسی دین اسلام دین اسلام روک نہیں دینا بلکہ بڑھ کے کم کرنا آپ علیہ السلام گمگین ہوگئے پھر اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نو نازل فرمایا آپ علیہ السلام دے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں قرآن بھی اہتا بنائیاں لڑیاں پر ہو دیتیاں نہیں اور نبی پاک دے سینہ پاک کے مکمل واقعہ نازل فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا محبوب علیہ السلام جدوں پریشان ہوئے آپ علیہ السلام نے آپ ہمارے اندر جدوں اللہ تعالیٰ نے رکھیا کہ آپ پریشان اللہ نے اس سورہ یوسف نو نازل فرمایا کہ سونیا پریشان نہیں ہونا میں تیری دل جوئی واسطے اے سورہ نازل کر رہاں ایک قرآن بھی تلاوت کریا کر تیرے اے جڑے مخالق نے تیرے جڑے دشمن نے جلنا تنہوں غم زیادہ کیتا ہے نا اے قرآن بھی سورت پڑھیں گا میں سارے غم دور کر دیاں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سورہ یوسف بھی تلاوت کر دیا نا دنیا دا کوئی بھی غم میں نا انہوں اللہ انہوں غم دور کر دیاں گا تو اس واسطے قرآن بھی اے سورت نوں پڑھا کرو کوئی بھی بندہ پریشان ہے کوئی غم زیادہ اپنا غم لے کے نا جانا بلکہ قرآن بھی سورت نوں پڑھا کرو سورہ یوسف نوں ایک سو گیارہ آیات نے ایک لفظ ایک حرب تے بدلے اللہ دس لے کیا عطا فرماندے نے تو اس واسطے آؤ ذرا گوھر فرماؤ محبوب علیہ السلام کے رشتے دار عزیز دو اکارب نے جنہ نے پریشان کیتا اسے طرح یوسف علیہ السلام دے ہوئی رشتے دار حسن اوپ پر آئی حسن کہ جنہ یوسف نبی نوں پریشان کیتا آپ علیہ السلام بھی دل جوئی واسطے اللہ نے سورہ یوسف نازل فرمائی آؤ ذرا اللہ دا قرآن بڑی محبت نال بڑے پیار نال سماعت فرماندے جانا اللہ فرماندے نے فرمایا بسم اللہ urgence ہر رحماند الرحیم علی اللہ امیر انہا انسلنا وہ قرآن عربی لعنکم تاکلون نحن نقص علیکا احسن القصصی بما اوحینا علیکا حاضر قرآن وَحِلْكُنْ تَمِنْ قَبْلِي لَا مِنَ الْغَافِلِي قرآن تیری عظمت و صدقے جائے لاکھو اور قربان جائے ترجمہ کیے سماک پر مالو بڑی توجہ دنال قرآن دیا ایسان دا ترجمہ اپنے فعن نشین کر کے لے جانا قرآن دا علیف الامرآ تل کا آیات کتاب المبین فرمایا ایک کتاب مبین دیا آیات نے اللہ فرمان دینے اے آیات کتاب مبین دیا آیات نے فرمایا اینا انزلنا بے شک ازی اس قرآن اربی دے اندر نازل کرمایا قرآنن عربی ان ایس قرآنن اسی مکہ دے اندر اربی دے اندر نازل کرمایا کیوں گے مکہ والے بھی اربی دانسان اسی عربیاں دے اندر قرآنن بھی اربی اندر نازل کر دلتا ہے اینا انزلنا قرآنن عربی اللہ لکم تاکیلون تاکہ تسی انہوں سمجھ سکو تاکہ تسی انہوں سمجھ سکو قرآنن بھن ناہنو ناکسو علیکہ احسن علیکہ سازی بیما اوہینا ایلئیک آزل قرآنن اے نبی اسی تو آٹی طرف وی کی تیئے قرآن کیوں گے وی دے ذریعے فرمایا قرآن نازل فرمایا ہے اور بہترین قصہ قرآنن بھی اندر بیان فرمایا ہے بہترین ایک داستان تو انہوں سنا میں آ فرمایا بیما اوہینا ایلئی کا حاضر قرآنن وَإِن قُنْتَ مِن قَبْلِ لَا بِنَا لَغَافِلِي جبکہ اس تو پہلا تُسی اس بات تو غافل ساجے تو انہوں پتا نہیں سی تُسی جان دے نہیں ساجے ادھا ہو اکبر اللہ بہترین داستان واقع قرآنن اندر سورہ یوسف دے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیتا ہے بڑی ترتیب دنال بیان کی تائے آؤ زارہ ایک ایک لفظ سوچنتے سمجھن والا ہے میں واقع یوسف جرو کرنا گا توجہ کرنا قرآن نام دا ہے زکالہ یوسف لے آبی یا آبادی انہیں رہائی تو آہادہ آشارہ گو قرآن نام دا ہے یوسف علیہ السلام اپنے ابو جی نو کہہ لگے اے میرے ابا جان گل سن لگو میں نو خواب آئی ہے تے خواب دے اندر سورج تے چند تے گیارہ ستارے کنے یارہ ستارے اے می نو سجدہ پہ کر دینے سورج چند اے می نو سجدہ پہ کر دینے اے می نو سجدہ پہ کر دینے باپ یقوب علیہ السلام فرمان دینے اے میرے پیارے بیٹا کل سن لے اے خواب جڑیے اے اپنے پانیاں کے بیان نہ کریں باپ کیا ہے اے خواب اپنے پانیاں نونا دلسیں اپنے پراماں کے بیان نہ کریں ادہ اکبار اللہ جدو یوسف علیہ السلام میں اے خواب سنائی تے اہل دل نے بڑی پیاری گال کی تی ہے مولانا دستار مرہوم رحمت اللہ علیہ نے اپنی بولی اندر لی یاران اے خواب میں نو سجدہ کر دے کر کر اجز ہزاران اے خواب اے خواب اپنے پانیاں کے نہ بیان کریں اپنے پانیاں نونا دسیں قرآن اے خواب اے خواب اے خواب نونا دس جب آہو اے خواب اے خواب اے خواب دس آہم quinho اے خواب اے خواب کوئی تدبیر سوچن دے تیرے خواب کوئی نہ کوئی ایسی سکین سوچن ڈے اس واسطے اے اپنے پراہ جب آنا کریں کیونکہ ان شیطان بے شک جڑا شیطان لیل انسانی عدب مبین انسان تھا کھلا دشمن باپ یقوب علیہ السلام کیسی گلے یوسف علیہ السلام بی نبی بیٹا باپ یقوب بھی نبی دادا اسحاق بھی نبی پڑھ دادا ابراہیم بھی نبی ساری جد ساری لڑیوں نبیان بھی اللہ بی قسمیں کتنی شان و شوقت والا کرانہیں کتنی عظمت والا کرانہیں کہ باپ نے روک دیتا اپنے پراماں کے خواب بیان نہیں کرنی کیوں گے شیطان انسان دا تشمن و قضان کا یاج و طبیقہ رب کا باجو علم کا من تاویل الہادیسی و یتنم نعمتہو علیکہ و علا آل یاکوب کما اتمہا علا ابوائک من قبل ابراہیم و عصاق انہ رب کا علی من حکیم یوسف علیہ السلام یوسف دا معنی مزید یوسف دا معنی کیے مزید یوسف علیہ السلام جدوں پیدا ہوئے ماں نے دعا کی تی اللہ مزید کو ہور میں نو بیٹا عطا فرما نا ہی یوسف راکھ دیتا ماں نے انہا مزید ہے انہا میں نو ہور بیٹا عطا فرما تے جدوں بینی امین اللہ نے عطا فرمایا ماں موت و حیاتی کشم تشد اندر غشی تاری ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ پریشانی دا عالم تکلیف شدد دیئے اللہ اکبر اللہ اتنی تکلیف ہے ماں بینی امین پیدا ہو جاند ہے تے ماں دنیا تو چلی جاندیئے انہا للہ و انہا علیہ راجیون ماں فوت ہو جاندیئے اللہ اکبر اللہ تے دوانوں بتائے چھوٹی عمر دے اندر بارہ یا چودہ ساتھ دی عمر یوسف راہی صلات و سلام دی اللہ اللہ میں گربان جاواں تے مولنا اب دستار مرہون نے یہ تھے بھی اللہ اکبر بڑی پیاری بات لکھی آنے نے اول درج دعا پر آنے وقت یتینی پایا ایسے غم یکوپ نبی نو تے دور مکان بچایا پناہ خدا دی ایس جو دائیوں شالہ پیش نہ آوے ماما باد یتی مات آئیے تے فینے کون لگاوے بے شک ماما دنیا اندر تے جنت والیاں چھاواں دیندہ کون پیار انہا نو تے نئی جنہ دینہ ماما جنہ دینہ ماما دنیا تو تر جان کوئی نہیں دے انہا نو پیار کردہ کوئی نہیں دے انہا لاد کردہ کوئی نہیں دے انہا دینہ المحبت کردہ قرآن آمدہ وقلالی کا یا جو طبیقہ رب کا وائیو ان علموں کا من تعویل الہ حدیث باپان دے پترہ اللہ تے نو منتاز مقامتہ فرمائے گا نالے تے نو باتا دی طبیل خوابان دی طبیلی سکھائے گا تیرے تے آلے یکوٹے اپنیاں نیمتہ پوریاں کرگا وَعَلَا عَلِيَ عَقُوبَ كَمَا اَتْمَا اَلَا عَلَا عَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرَاہِيمَ وَإِسْحَاقُ تیرے باپ دادا اِبْرَاہِيمِ اِسْحَاقُ اِنَّا رَبَّكَ عَلِيَ مُنْحَقِيمَ پیشا پیرا رب خوب جانن والا ہے تے بڑی حکمت والا ہے اگے قرآن دا اگلا مقام سن لو قرآن نے بڑی پیاری گل کی دیئے قرآن نمدل قد کانا فی یوسف وَإِخْوَتِ آیاتُ لِلزَّائِلِينَ تحقیق یوسف تے اون دے پرہاں واسطے سائل جڑے سوال کرنے والے نے ان آواز تھے نشانیاں نے اے واقعہ بہت بڑی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی ہے سوال کرنے والے آواز تھے نشانی تے طور پر اللہ نے بیان کی تے ان آواز تھے نشانیاں نے اگے قرآن دا اگز قالو لَيُوسف وَأَقُوْهُ اَحَبُ إِلَا عَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ اُسْبَتُن اِنَّا عَبَانَا لَفِي ظَلَالٍ مُبِينَ جدوں پر آواز نے دیکھے آنے یہ ساڑھا باپ یوسف نے پیار بڑا کر دے ابنی امیر نال ہے اسی ہی حالانکہ ایک بہت بڑی جماعتہ طاقتور جماعتہ اسی ہی بہت بڑا ایک جدتہ ہوا ہے ایک طاقتور جماعتہ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينَ آنگے نے بڑی بڑی گلتی تھے بہت بڑی گلتی تھے ساڑا باپ ہاں تھی ایک طاقتور جماعتہ اس میں باوجود ساری محبت سارا پیار یوسف نہ لیے لہٰذا ساڑا باپ ایک کم گلتی علاقہ کہن لگے قرآن نے نقشہ کھیچے آنگے نے اکتو نقتلو یوسفہ عبت رہو عرضیں اخل لکم واجو عفیقم وطکونو ممبادی قومن صالحین ان پرامان دے دل اندر حسد آگا حسد آگیا حسد اینی بری چیز ہے فتہ کنی بری چیز ہے جس کارتے اندر حسد آجائے وہ کارتباہ ہو جاندہ ہے کیوں دی جس جماعتیں اندر حسد آجائے وہ جماعت برباد ہو جاندی ہے اور لوگ کو جس پینڈ دے اندر یا پستی دے اندر حسد آجائے وہ پستیاں تباہو برباد ہو کے رہ جاندیاں دیں حسد اینی بری چیز ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا پندہ حسد کارتے ہیں حسد جن دے 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 اندر ہے نا رائی کے دانے برابر بھی حسد دے گئے نا حسد ایک جن نیکیاں نو کھانتا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے جنہیں اگ لکڑی نو کھانتا ہے اگ لکڑی نو جلا دیں دیئے حسد نیکیاں جلا دیں پھلے کھ نہیں پاچڑا ایک کئی بڑے حسد ہوں دے نہیں لو جی فلان خطیب بڑی دے تو خطابت کر رہے ہیں کوئی چھٹی ہوئی اہرانی ہوں دیئے ہو رہی پتہ نہیں کی جماعت نے اندر بیکھے آئے کئی جماعت کا کئی جناب مکت بھی پڑے بات تو اندر ہوں دے نہیں یار پتہ نہیں کی آجی صاحب نے دیکھ لیا کی فلان صاحب نے دیکھ لیا خانی صاحب یہ چھٹی نہیں کرانا ہے کوئی نمہ خطیب آئیے کوئی نمہ موضوع سنئیے کوئی اور زیادہ ساڑے موندہ زیٹا پتدیل ہو جائے وہ عجیبہ یعنی حسد آگیا جندہ دیل اندر بھی حسد آگیا نیکیاں کھا جاندہ نیکیاں برباد کر کے رکھ دیندہ ہے اگر کوئی جماعت دی اندر حسد پیدا ہو جائے جماعت دا بیڑا گھر کر کے رکھ دیندہ ہے اوے غلط اسی کتھوں تک معاملات پہنچ چکے نہیں تباہی ہر پاسے ساڑے ملک دی اندر اتنا حسد ہے کہ ساڑے حکمران ہی آپس دی اندر میندر پہ ایک کرسی دی لالچ دی اندر ادہو اکبر اللہ آؤ غور فرماؤ ایسا واقعہ میں توڑے سامنے بیان کرنا پیا ان دی اندر پڑیا نشانیاں نے پڑیا خوبیاں نے ان دی اندر لوگ کواستے سمجھنواستے بود کو جلال نے بیان کی تائے اللہ فرمان دینے اور فرماؤ ایک کر نبتلو یوسفہ آگے ترہو ارزائی اکھلو لکم واجو ابیکم واتکونو ممع دی قومن ظالی حسد آگیا کہیں لگے سارے رال کے انجھ کریے یوسف نو قتل نہ کر دی نکتلو یوسف آپن یوسف نو قتل کر دی تاکہ باپ دا چیرہ ساڑے وارتے ساف ہو جائے گا شفاق ہو جائے گا ایک نظرہ تو اجل ہو جائے گا ہائے ہائے اللہ میری توبہ سکے پر آنے پائی آج بھی پائی پائی دا دشمن کیوں ہیں کیوں دشمنی آنے باک داکہ عشق باک brauch